برحمت اللہ و برکاتہ عوض بلہ بن شہدوار رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حفظ بباطا ہم آئے ہوئے یہاں پہ یہ دیائے سندھ کا بالکل کنارہ ہے آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں اور یہ احسان پر تحصیل کوٹ دوزلہ مغفرگڑ کا علاقہ ہے ہم یہاں وجود ہیں یہ پیر سید اکبر شاہ سے بخاری مشہور ہیں بانواری سرکار یہ چونکہ بان کے اوپر مزار ہے تو یہ وہاں سے یہ مشہور ہیں ان کی کرامت یہ ہے کہ یہ پانی جتنا بھی زیادہ ہوا تھا دو ہزار دس میں جو سلاب آیا تھا پورا علاقہ پانی میں گھو گیا تھا لیکن یہ جو مزار ہے یہاں پہ پانی نہیں آئے دھالے کی یہ جگہ دوسرے جگہوں سے نیچے ہے لیکن یہاں پہ پانی نہیں آیا یہ ان کے مزار ہے مزید آپ کو انشاءاللہ آپ کو پورا علاقہ کا یوں بھی کراتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ان کی جو کرامت ہے وہ آپ سے شہر کرتا ہوں کشاہ صاحب جو ہے وہ سات سائل کی عمر کے سچے تھے ایک بوڑیا یہاں رہتی ان کے پاس گئتا ہے واللہ علم ان کا بیگ دیرون کیا تھا کہاں سے آئے کیسے آئے یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن یہاں تشیف لائے تھے تو ایک بوڑیا تو ابھی دوست بکا رہے تھے ان کی بکریوں چراتے تھے بکریوں چراتے چراتے جب وہ جوان ہوئے اب ان کی سترہ سال کے عمر تھی تو اس بوڑیا نے سوچا اب ان کی شادی کر دیں لیکن جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا وصال جو ہوا تو یہاں پہ ان کو رکھ گیا جا تھا تو تب سے جو ہے ان کی کرامات ظاہر ہونے شروع ہوئیں یہ آئے سے تین سو سال پہلے کی یہ دروان چیئے تھے آج کی یہ نہیں ہے بلکہ تین سو سال پہلے یہاں یہ ان کا جگہ بنی تھی اور یہاں سے یہ اب آج جمعہ کا دن ہے جمعہ رات بتا رہے تھے کہ اتنا رش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور جو بھی منت مانگتے ہیں یہ جو آلیڈی کمرہ بنا ہوا ہے یا آپ کو دوست دکھاتے ہیں یہ لکھاؤ سنگھ یہ کمرہ بنا ہوا ہے یہ دروان چیئے بنی ہوئی ہے یہ پہلے بالکل کچھی مزار تھی بلکل جو پرانے زمانے کے مٹی اور گارے کی جو بنی ہوتی یہ وہ تھی لیکن ابھی بتا رہے تھے دوست کے ایک یہاں گرمانی تھے محمود خان گرمانی ان کے اولاد نہیں تھے انہوں نے منت مانگی تھی کہ مجھے اگر اللہ پاک نے بیٹا دیا تو میں اس بزرگ کی مزار بنواؤں گا اللہ پاک نے ان کے بیٹا عطا فرمایا انہوں نے خوشی میں یہ ان کا مزار بنایا تھا یہ بزرگ جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو جائے تھے یہ مزار چیز میں جو آپ کو اکثر بھی کھاتے ہیں یہ لوگ یہاں دیئے چراغ جلاتے ہیں ان کے اپنے منت اور اپنے مانولات لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں تو یار ان کی بجائے جتنے پیسے آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں تیل پہ چراغ پہ دیئے پہ آپ وہ پیسے کسی صدقہ جاریہ کے طور پہ مسجد کی کوئی چیز لے کر دے دیں یا کسی سبیل کا پانی لگا لیں یا فرندوں کے لئے کوئی چیز رکھ دیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ ہے اس کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا اور استعمال کرنے والے کو نہیں ہوگا لیکن یہ جو چیز ہیں ان کا کوئی بظہر کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا ہے اس لئے ہر کسی کا اپنا ذہن ہے میرا اتنا ذہن کام کرتے ہیں میں نے آپ کو مشورہ دے گئے آج جناب آپ کو بریاد دکھاتے ہیں بریاد سنج جہاں یہ پانی جو ہے وہ باقی تو لاکر دوب جائے لیکن یہاں پانی نہیں ہے یہ بالکل بریاد سنج کا جو رہو کنارہ ہے یہ آپ کو دوست دکھاتے ہیں بلکہ میں آپ کو خود دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ پانی ہے سارا اب تو کافی کم ہو گیا یہ دریائے سندھ کا علاقہ ہے بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ دور دراز جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی یہ پانی کا علاقہ ہے پانی ہی پانی ہوتا ہے اب جو فصلیں تھوڑی بہت کاشت ہو رہی ہیں پانی چونکہ وہ گر چکا ہے خوشک ہو چکا ہے لیکن کہیں کہیں پانی موجود ہے جب دو ہزار دس میں سلاب آیا تھا تو یہ علاقہ سارا ڈوب چکا تھا لیکن یہ واحد جگہ تھی جو اس بزرگ کے صدقے یہاں پہ پانی نہیں آیا اور لوگوں نے اسی جگہ کا آثرا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو یہاں پہ محفوظ کیا تھا ورنہ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا یہ دیکھیں یہ بھی دوست بتا رہے تھے کہ جناب یہاں پہ اکثر پانی ہوتا ہے یہاں جہاں کھڑ ہیں اوپر آپ کو دکھاتے ہیں مزید جو بند بنا ہوا ہے یہ انگریز دور میں بنایا گیا تھا اور بعد میں جو ہے یہ ابھی حال ہی میں تقریبا کوئی بیس پچیس سال پہلے کا بتاتے ہیں کہ دب جو ہے وہ یہ پختہ بنایا گیا تھا بند اب ہم بند کے اوپر ہیں یہ علاقہ آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ بند کے نیچے ہے دربارشی یہ بند کے نیچے اور یہ مسجد ہے اور یہ آگے جو ہے وہ دریا کا علاقہ سارا لیکن یہاں پہ بالکل پانی نہیں آتا یہ بھدر کے خاص کرامت ہے یہ پندرہ سال کے بچے تھے ابھی ایک اور کرامت ان کی ابھی بتا رہا تھا ایک بندہ کہ ہم یہاں موجود تھے ایک عورت آئی آج سے تقریباً تین سال پہلے یا دو سال پہلے بتا رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور وہ رو رہی تھی کہ جی آپ ہمارے لئے دعا کریں یہ بھی قبور ہیں ان کا تو ہم پتا ہی نہیں تھا یہ دیکھیں جی یہ قبور ہیں قبر ہیں لوگوں کی اللہ اکبر ان کا تو ہم علمی نہیں تھا یہ لوگوں کی قبر ہیں نیچے چونکہ پانی ہوتا ہے اس لئے یہاں بند کے اوپر ہی بند کے اوپر انہوں نے ان کو رکھ دیا ہے خیر یہ دیکھیں جی جو چیزہ آپ کو ہم دکھانے کے لئے آئے تھے یہ سارا دریا کا علاقہ ہے فل پانی ہی پانی ہوتا ہے جب یہاں پہ ساون کا موسم آتا ہے تو یہاں یہ پانی اپنے اروج پہ ہوتا ہے اچھا وہ عورت کا آپ کو بتا رہے تھے وہ یہاں آئی اور رو رہی تھی بڑے جناب چیف کو پکار آہو بکاتی اس کی کہ آپ اگر کامل ہیں تو میرے دو بیٹے جو ہے وہ جیل میں بند ہیں اور کال ان کو جو ہے وہ تیشی ہے ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ سزا موت ہو جائے ہو سکتا ہے بری ہو جائیں یہ تو اللہ کا کام ہے لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہوئے بتا اور سفارش آپ ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے سفارش کریں اللہ پاک سے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بائزت بری ہو جائیں تو اب وہ جو بندہ بتا رہا تھا وہ کہتا ہے جی ادھر ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آگئی تو مجھے جو وہ نظارہ ہوا بزرگوں نے اشارہ فرمایا کہ آپ اس کو خوش خبری دے دو اس کے جو بچے ہیں وہ دونوں رہا ہو جائیں گے صبح ہوئی بلکل ایسے ہوا حکم کی پیشی تھی ان دونوں کو بائزت طور پر جادی نے بری کر دیا تو یہ پھر وہ یہاں پہ آئے لیکن وہ بزرگ بتا رہے تھے کہ ان کا یہ اشارہ تھا کہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے غلط کام نہیں کریں گے تو انشاءاللہ بھاج جائیں گے ورنہ ہماری کوئی ذمہ گاری نہیں ہے تو جب وہ رہا ہوئے کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر یہی کام کرنا شروع کر دیا اوٹ پٹانگ غلط تو پھر جو ہے وہ یہ دریا کا علاقہ ہے دیٹ کا علاقہ ہے سارا وہ پھر دو تین ماہ کے بعد جو ہے وہ قتل ہو گیا بلویس کی حاکر یہ جناب یہاں تک پانی ہوتا ہے یہاں یہ لوگ کھڑے ہیں یہ بزرگ جو ہے وہ یہ جگہ جو ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں زائرین دعائیں کرتے ہیں یہ لیڈیز آئیو ہیں ان کا آنا یہاں ممنوع ہے ہم ان کے آنے سے بلکل مخالفت کریں اس بات کیونکہ کہ عورتوں کا اختلاط یہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی لیکن بزرگوں کی کرامت بزرگوں کی بزرگی کے ہم جہگو کائل ہیں اور ہم اس چیز کے یہ دیکھیں گے یہ زبردست ماحول ہے زائرین کے لئے یہ کمرے بنائے گئے ہیں اور یہ خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور اپنی منتوں کا احتمام کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں گے بلورگ بیٹھے ہیں یہ انہوں نے شیرینی چھوٹی سی دکان لگائی ہوئی ہے وہ شیرینی بیچتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ پھول اور یہ گجرے جو ہے وہ جو مزار شریف سے فارغ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لٹکا دیتے ہیں یہ آپ کو اصل میں پورا علاقہ چیک کروانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سارا پانی ہی پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ پانی ہوتا ہے یہ ہم بند کے اوپر چل رہے ہیں یہ ہیڈ تونسہ جو تونسہ بیراج ہے یہ بند وہاں سے شروع ہوتا ہے اور بکھر تک جاتا ہے لوگوں نے جو ابھی ہمیں معلومات دی ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا اور یہ بند جو ہے مکمل طور پہ جب سہلاب آتا ہے جب پانی جو ہے وہ اپنے اروج پہ ہوتا ہے دریاز سندھ اپنے اروج پہ تھاٹھے مار رہا ہوتا ہے تب جو ہے یہ پانی بالکل بند کے اوپر تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ بزرگ جو ہے جن کی مزار ہم نے آپ کو دکھائی ہے ان کی کرامت یہ ہے کہ ان کی مزار شریف جو قبر مبارک ہے اس کے فرش تک بھی پانی نہیں پہنچتا جتنا زیادہ پانی ہو اب یہ دو ہزار دس میں بتا رہے تھے یہ دیکھیں یہ بڑا وسیع ترین رکبہ ہے جہاں پہ پانی ہی پانی ہوتا ہے اب بتا رہے تھے کہ ابھی تقریباً تین انچ پانی ان کی قبر جو نیچے قبر کے نیچے والا جو فرش ہوتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یہ جو نیچے والا فرش ہوتا ہے وہاں صرف تین انچ پانی ہے تھا کہ دوسری طرح سے بند ٹوٹ گیا اور فوراً آٹھ سے دس انچ پانی نیچے چلا گیا لوگ اس چیز کے نظارے کے انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوگا اب تو پانی چڑھنے والا ہے بزرگ کی مزار جو ہے وہ ڈوب جائے گی لیکن بالکل ایسا نہیں ہوا بزرگوں نے اپنی دوبارہ جو ہے وہ کرامت دکھائی جس کرامت کے تحت وہ مشہور ہیں یہاں پہ کہ وہ یہاں پہ پانی کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے اس کی سطح بلاند نہیں ہونے دیتے اچھے جنب اب جو ہے وہ ہم نے آپ کو پورا یہ ویو تو کرا دی ہے بزرگوں کے بارے میں بتا دی ہے یہ نامعلوم ہے مطلب ان کا کوئی بائیو ڈیٹر نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے تشریف لائے بچے تھے چھوٹے سے یہاں پہ آئے اور ایک بوڑیا نے ان کو اپنا بیٹا بنا کے جو ہے وہ رکھا اور جب جوان ہوئے اور ان کی شادی کا احتمام کرنے کے بارے میں سوچا گیا تو یہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے بعد وہ بوڑیا بھی اللہ کو پیاری ہو گئے یہ سارے اللہ پاک کے راز ہیں پھر ان کی بزرگی کا جو ہے وہ اظہار تب ہوا جب یہ بند بن رہا تھا تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی مشینری لگائی جاتی اور وہ جب اس قبر کے اوپر مٹی ڈالتے یا اس کو بسمار کرنے کی کوشش کرتے تو وہ مشینری کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تو جو سپروائزر تھا اس نے کہا جی کل یہ مجھے کام مکمل چاہیے ورنہ آپ کام پہ نہ آنا آپ کی چھٹی ہے تو اگلے دن جو ہے وہ سپروائزر کو رات کو انہوں نے زیارت کروائی پتہ نہیں کیا ہوا جب صبح ہوئی تو وہ سپروائزر جو تھا وہ ان کو قدموں میں تھا اور وہ معافی مانگ رہا تھا کہ بھر حضرت ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ کی جو جگہ ہے اس کو مکمل طور پر چھوڑ کے ہم دوسری جانب کام کریں گے یہاں سے کام نہیں کریں گے تو وہ یہاں سے چلے گے واللہ علم انہوں نے خواب میں کیا دیکھا لیکن وہ چونکہ اس بارے میں نادم تھے یہ دیکھیں کہ بالکل یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو سنی سنائی ہوتی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مکمل طور پر یہ جو کمرے ہیں یہ مکمل طور پر وہ کہتے ہیں یہاں پانی کی زد میں آ چکے تھے گر گئے تھے یہ دوبارہ بنائے گئے لیکن یہ جو ہے اوپر ہیں اس بزرگ کی مزار سے کافی اونچے ہیں اس کے باوجود ان پر پانی آ گیا تھا لیکن بھرگ کی جو مزار ہے وہ نیچے ہے وہاں پانی نہیں پہنچا یہ قدرت کا نظام ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے عزتوں سے نوازتا ہے نوازشات اور کمالات سے نوازتا ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے اچھے جناب اب جو ہے آپ سے ایک وظیفہ شیئر کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے آپ کا کوئی بھی حکم بجا نہیں لاتا آپ کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا آپ جو ہے ہر نواز کے بعد اتالیس مرتبہ سورت علم نشرة پڑھ کے اس کا ذہن میں تصور کر کے پانی دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں فائدہ ہوگا یا اسی کو دیکھ کے پھونک مار کے بھی آپ اس کو دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کرنے سے اللہ پاک آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی بچی کی تربیت فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمین ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ